پاکستان میں جو ہے ہاؤسنگ کا ایک بہت بڑا ایشو ہے آپ اپنی تمام زندگی کسی ادارے کے سرف کرنے میں لگا دیتے ہیں یا پھر ایک بزنس میں لگا دیتے ہیں لیکن پاکستان میں اتنی ابھی انفلیشن بڑھ چکی ہے کہ آپ ایک گھر نہیں خرید سکتے تو باقی دنیا میں ہی ہوتا ہے کہ ہاؤس فائننسنگ کی جاتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے بینکس کی طرف سے بینکس کو اس میں لیمٹ کیا جاتا ہے ان کو کہا جاتا ہے کہ بھائی تھوڑے انٹرس ریٹ پر کرزے دیے جائیں اور اس لونز کے اگینس جو ہیں آپ جو لونز جگاتے رہتے ہیں اس گھر کو وہ یوز بھی کرتے ہیں اچھا اب پاکستان میں آپ چار طریقوں سے ہاؤس فائننسنگ کر سکتے ہیں سب سے پہلے جی گورنمنٹ لونز ہوتے ہیں پہلے بھی کسٹرکشن کے لیے فائننس کرتی تھی مختلف گورنمنٹ کرتی تھی لیکن لاس گورنمنٹ جو تھی عمران خان صاحب کی انہوں نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے ایک ایم پی ایم جی میرا پاکستان میرا گھر کے نام سے ایک سکیم لانچ کی تھی جس میں آپ ایک تیار گھر لے سکتے ہیں اور اس میں آپ کے جو انکم ایسٹیمیشن پر آپ کو ایک میکسیمم جو ایک اماؤنٹ ملتی تھی وہ ایک کروڑ کی ہوتی تھی اور اس میں آپ اپنا گھر فلات کچھ بھی لے سکتے ہیں آپ کو یہ پلوٹ لے سکتے ہیں پلوٹ کو بلڈ کر سکتے ہیں اور اس میں آپ کو 5% 7% 9% پہ آپ کو یہ کرزہ مل جاتا تھا اچھا وہ ابھی بند ہو چکا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ڈسکس کرنے کا نیکسٹ جو ہے نا یہ ایک ہوتی ہے بینک کے ایمپلوئیز کے لیے ہوتی ہے 1%, 2%, 3% مختلف بینک کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کس طریقے سے دیتے ہیں وہ اپنے ایمپلوئیز کو دیتے ہیں یہ سکیم اگر آپ کا کوئی رشتہ دار ہے کوئی بینک کا ایمپلوئی ہے تو آپ اس کے طرح یہ چیز اویل کر سکتے ہیں اس کو پارٹنر بنائیں اور یہ چیز آپ اویل کر سکتے ہیں اس کے بعد جی ایک اور ہوتا ہے کہ وہ بینک لون بینک لون میں میں سب سے بڑی چیز بتاؤں جو ابھی اس ٹائم پہ بہت بڑا مسئلہ ہے وہ ہے انٹرسٹ ریٹ جیسے کراچی انٹر بینک ریٹ کوئی کائبار نام کی چیز ہے جب میں پورا اس کا مخفف آپ کو نہیں بتا سکتا لیکن وہ ابھی اس ٹائم پہ بہت زیادہ ہے وہ اس ٹائم پہ I think so 20-21% اگر if I'm not wrong تو بینک کیا کرتے ہیں جب بھی آپ کو کار فائننسنگ یا ہاؤس فائننسنگ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کائبار پلس 2 یا کائبار پلس 3% پہ آپ کو دیتے ہیں کائبار پلس 3% means کہ 25% 25% مارک اپ mean کہ اگر ایک سال میں بھی آپ کرزہ واپس کریں گے تو آپ کو ایک کروڑ کا کرزہ جو ہے نا ایک روڑ 25 لاکھ روپے دینا پڑے گا اور اسی طرح accordingly جتنے years بڑھتے جائیں گے آپ کا جتنے remaining ہوگی ہر سال اس پہ 25-25% آپ کو لگتا جائے گا اگر if future میں کائبار ریٹ کم ہو جاتا تو وہ اس کے ساتھ کم ہو جائے گا third ایک چیز ہوتی ہے کہ کچھ private companies ہیں وہ دیتی ہیں وہ آپ کو اس طرح house finance کرتی ہیں لیکن ان کا جو installment plan ہوتا ہے وہ بڑا limited ہوتا ہے کیونکہ private companies ہیں انہوں نے plot خریدے ہوتے ہیں وہ آپ کی instant construction کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے بعد جب وہ جب آپ کو ایک payment plan بنا کے دیتے ہیں دو سال کا تین سال کا دو سال کا اس سے زیادہ کوئی بھی نہیں بنا کے دیتا تو دو تین سال میں جب آپ اس میں اپنے پیسے chipping کر رہے ہوتے ہیں put کر رہے ہوتے ہیں تو ایک تو آپ کو plot بھی مل جاتا ہے اس کے ساتھ آپ کا گھر بھی بننا شروع ہو جاتا ہے اور وہ اتنی بھی leverage دیتے ہیں اگر ایک بندہ پہلے دینا چاہتا ہے تو وہ کر دیتا ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا interest rate جو ہے نا وہ تھوڑا کم ہی ہوتا ہے کیونکہ یہ limited time کی چیز ہوتی ہے تو آپ یہ بھی avail کر سکتے ہیں اور اس طرح کی کوئی بھی معلومات چاہیے ہیں تو مجھے آپ call کریں آپ مجھے message کر سکتے ہیں یا مجھے ڈی ایم کرنے